آرتی جیچ آپ کیسے دیکھتے ہیں پچھلے وقت میں جتنے نام بدلے گئے کیا وکاس سے بھی اس کا کوئی رشتہ آپ نے پایا وکاس اسی رفتار میں وہاں پر دیکھا دیکھے یہ سارا کچھ جتنے بھی ابھی پینلسٹ ہے سب کے جو وچار ہے کہیں نہ کہیں جو ہے سچ بھی ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں سیاست بھی ہے پہلے تو یہ کہ اس سب کو ایک سندر میں دیکھنا ہوگا ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی پریاغ راج جب اس کا نام بدلا گیا اور پریاغ راج رکھا گیا تو اس وقت بھی ہم لوگوں کا یہی ارگیومنٹ ہم نے کہا بھی اور سنا بھی کہ بھائی بھارت کی اپنی سنسکرتی بھارت کا اپنا اتحاس بھارت کے جنہوں نے بھارت پہ ظلم کیا جو جتنے بھی ایسے رولرز تھے انویڈرز تھے انہوں نے جو میں کہوں گی نائنصافی کی لوگوں کے ساتھ ان کو وہ سمبان نہیں دینا چاہیے یا ان کی جو غلط قسم کی جو heritage ہے وہ ہمیں recognize نہیں کرنی چاہیے وہ ایک پہلو ہے لیکن دوسرا پہلو جو دکھ رہا ہے آج کی ڈیٹ میں کی یوگی جی چناؤں ہونے کے بعد لوگصابہ 2024 کی چناؤں ہونے کے بعد بہت بھوکم پایا politically ایک بھوکم پایا اتر پردیش میں اور ابھی بھی جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے بیچ میں جو انفائٹنگ ہے اور بڑے سارے کارنوں کی وجہ سے جو یوپی میں جس طرح سے انہوں نے سیٹے کھو دی اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو core constituency ہے یوگی جی کی یا بھارتی جنتہ پارٹی کی وہ کہیں نہ کہیں ناراض ہے تو کیا ابھی جو یہ نام بدل اس سے ان کو سادنے کی کوشش ہو رہی ہے بلکل مجھے لگ رہا ہے core constituency کو لیکن پریاغ راج کو لے کے جو آپ نے بات کی بہت سارے لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ پریاغ راج جو پہلے سے موجود تھا اس کے علاوہ ایک الہاباد شہر بسایا گیا اور ایک نیا شہر کو ہی بسایا جائے اور اس کا نام کچھ اچھا سا رکھا جائے تو یہ زیادہ ویلکمیبل ہوگا اور اس کا زیادہ سواگت کیا جائے گا ایک بات یہ بہت زیادہ ویپکش کے طرف سے اور دوسرے لوگ بہت کہتے ہیں نہیں اس پہ لیکن کوئی بھی مطلب ہم تو اسی شہر کے ہیں ہمیں تو نہیں الہاباد میں دکھتا ہے پریاغ راج میں دکھتا ہے لیکن اس شہر کو لوگ پریاغے ہی کہتے ہیں اس شہر کو کوئی الہاباد نہیں کہتا ہے اور دو طرح کی مطلب اگر اس شہر کے نام کو کہیں گے تتھاتمک طور پر ایکیڈمکس کے طور پر جانا چاہیے ایک تو یہ کہ الہاباد جو دین اے الہی جو اکبر نے چلایا اس کے نام پر اس نے رکھا دوسرا چونکہ الہ جو ماتا سرسطی اس نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے جو الہاباد جو بعد میں اب بھرنش ہوتا ہوا چلا گیا تو دونوں ہی نام میں لیکن جب ہم اس شہر کی بات کرتے ہیں تو بھارت دواج رشی کا آشرم سنگم جہاں یگ تپ ہون دنیا بھر کا شاسترات اس کے لیے تو پریاغ راج کے نام سے جانا جاتا ہے ٹھیک ہے اب ذرا سا اگلے اس پڑاؤ پر چلتے ہیں کاور روٹ پر بھی اب بڑے بڑے بورڈ لگ چکے ہیں اور ان بورڈ پر نام لکھے جا چکے ہیں کہ یہ کس کی دکان ہے اب سمیر جی اب اس روٹ پر جتنے بھی شیو بھگ جائیں گے جتنے بھی کاوریے جائیں گے اب ان کو کہیں کوئی دقت نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے بلکل اب جس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ پچھلی بار بھی اس بات کی شکایت درش کی تھی اور بار بار کہا جا رہا تھا کہ جب کاورڈ آتے ہیں تو ان کے لیے پتہ ہونا چاہیے بھرم نہیں ہونا چاہیے جس دکان میں جا رہے وہ دکان کس کی ہے کس وقتی دکان ہے ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ سوچتہ بنائے رکھنے کے لیے کاورڈوں کے لیے کوئی بھرم کی ستی نہ ہو انہیں پتہ ہو کہ جس ڈھابے پر وہ کھانا کھانے جا رہے وہ کس کا ڈھابہ ہے اگر انہیں لگے گا تو وہ اس ڈھابے میں جائیں گے اگر انہیں لگتا ہے کہ دوسری ڈھابے میں جانا ہے تو دوسری ڈھابے میں جائیں گے دیکھیں سرکار نے کسی ڈھابے کو بند کرنے کیلئے نہیں کہا ہے سرکار نے یہ نہیں کہا ہے کہ بھئی ایک منہ کے اگر یہ اتھاسٹھی دن کی یاتٹرہ ہے تو مسلمان اپنی ڈھابے کو بند کر لے سی appreciate بھندو ڈھابے چلیں گے یا کعوڈیوں سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ مسلمانوں کے ڈھابے میں جانے سے بچیں آپ سی ہندو ڈابے میں کھانا کھائیے دونوں ڈابے کھلے ہیں دونوں کا اپنا پریچہ دینا ہے دونوں کا اپنی جانکاری دینا ہے کہ یہ ڈابا کس کا ہے یا کاؤڑیوں کی ویویک کیوں پر ہے کہ وہ کہا جانا چاہتے ہیں اگر وہ کسی مسلم ڈابے میں جا کر کھائیں گے تو اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے ہندو ڈابے میں جائیں گے تو اس میں روک ٹوک نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک سچیتا کے لیے کیا گیا ہے یہ کسی طرح کیسے بھرم سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے اور لگاتار اس کی مانگ کعوریوں کی طرف سے لگاتار ہو رہی تھی کہ انہیں یہ پتہ نہیں رہتا ہے کہ وہ کس دھابے میں جا رہے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ جس دھابے میں چلے جاتے ہیں بعد میں وہ جو چاہتے ہیں وہ وہاں ملتا نہیں ہے اور بعد میں وہ لڑائی یگڑا کا کاران منتا ہے سرکار ایک مجھدتا ہے کہ ایک law and order بنانا چاہتی ہے سرکار کسی طرح کیسے بیواز سے بچنا چاہتی ہے سرکار چاہتی ہے کہ اٹھاویس دن جو کعوری یاترہ کر رہے ہیں انہیں ایک اچھا حساب سے ملے ماؤں وہ نشتیک کر سکے اگر صرف بات بھرم دور کرنے بھرکی ہوتی تو جو اپنے تھے وہ ناراض نہیں ہوتے